اپنی اصل طاقت جو ہے وہ آپ نے بچا کے رکھنی ہے وہ ایام حج کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ ساری مستحبات میں یہاں اپنی طاقت ضائع کر بیٹھے یا خرچ کر بیٹھے اور جب حج کا وقت آیا ہو تو آپ بستر پر پڑے رہیں اور اس وقت بستر پر اگر پڑے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا کیونکہ حج کے جو چار ایام جب گزر گئے اس کے بعد بے شک آپ عرفات ہویا ہیں بے شک جو ہے وہ آپ منا اور مزدلفہ کا چکر لگا لیں لیکن وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جو نوزل حج کے دن عرفات میں پہنچے گا وہی حاجی ہے اگر کوئی نوزل حج کے دن عرفات میں کسی لمحے کے لیے بھی نہ پہنچ سکا تو اس کا حج نہیں ہوا اس لیے حج میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیان میں رکھنی پڑتی ہیں اب ایک شخص جو ہے اس نے ایک آت تواف بھی کیا یا تواف کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے وہ نماز جو ہے وہ اس نے کچھ نمازیں پڑھی یا نماز پڑھنے یا پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے لیکن حرم میں ابھی رہنا چاہتا ہے یا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی بھی اس میں طاقت نہیں ہے لیکن حرم میں وقت گزارنا چاہتا ہے پھر کیا کرے ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتا رہے نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری شریعت مقدسہ نے ایک تیسری عبادت رکھی ہے وہ کیا ہے وہ ہے کعبہ کو دیکھنا ان نظر الالکعبہ یہ بھی عبادت ہے آپ محض کعبہ کو دیکھتے رہیں وہ جو اللہ کا گھر ہے وہ جو بیت اللہ الحرام ہے اسے آپ دیکھتے رہیں یہ بھی عبادت ہے یہ دو کام کرتے رہیں تو آپ کی عبادت میں چار چاند لگ جائیں گے یہ ہے کہ کعبہ کو تکتے رہیں اور ساتھ جو ہے وہ محمد و آل محمد پر دروب و سلام بھیجتے رہیں یعنی آپ کے نگاہیں جو ہے وہ کعبہ کو تک رہی ہو اور آپ کے لب جو ہے وہ محمد و آل محمد پر دروب و سلام بھیج رہی ہو تو آپ بہترین آپ نے عبادت کی